جو کچھ ہوتا رہا کاغذات کے پھارنے اور چھیننے کے حوالے سے تجویز اور تائید کنندہ کو اغوا کرنے کے حوالے سے یہ پیغام بھیجتے ہیں ہم کہ اپنی مرضی پہ جب دل چاہے انٹرنیٹ بند کر دیا دب چل چاہے ٹویٹر بند کر دیا جب دل چاہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بند کر دیے جس دیدہ دلیری سے اس پورے پروسس کے اندر اس کی عوام کے منڈیٹ کی پامالی ہوئی وہ سب دنیا بھر نے اس بار نوٹس لیا ہے آٹھ سو انسٹھ ایٹھ ہنڈرڈ ان فیفٹی نائن ریٹرننگ آفیسرز تھے ایک ریٹرننگ آفیسر نے بھی قانون کے مطابق نتائج کا اعلان نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سینیٹر ولید اکبار نے الیکشن دوزار چوبیس میں کی گئی دانلی پر بات کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے اور سب اداروں کو ننگا کر دیا ولید اکبار نے آج وہ کر دکھایا جس کی آج سے پہلے کسی نے بھی ہمت نہیں کی آئیں پہلے ولید اکبار کی تقریر سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقشہ کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو جنابے ڈیپیڈی چیمن صاحب انیس سو نواسی کے سال میں نائنٹین ایٹی نائن میں سپریم کورٹ نے جعوید حاشمی کے کیس میں اس بات کی تشریح کی تھی کہ ہمارے آئین میں جو لفظ الیکشن الیکشن کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور وہ یہ تشریح تھی کہ وہ محض الیکشن ڈے نہیں ہوتا وہ محض ووٹ کاسٹنگ نہیں ہوتی وہ محض گنتی اور نتائج کا مکمل ہونا نہیں ہوتا وہ ایک پورا پروسس ہوتا ہے جنابے چیرمن صاحب اس میں بہت سے مراحل ہوتے ہیں شیڈیول کے اعلان سے لے کر کاغذات کاغذات نامزدگی کا داخل کرنا ان کی پڑتال ان پر اعتراضات حتمی فہرستیں کیمپین پولنگ نتائج یا چھ سات مراحل مجموعی طور پر الیکشن جو ہیں اس کے لفظ کا مطلب بنتے ہیں ان تمام مراحل کے دوران جس طرح سینیٹر علی زفر صاحب بیان کر چکے ہیں جو کچھ ہوتا رہا کاغذات کے پھارنے اور چھیننے کے حوالے سے تجویز اور تائید کنندہ کو اغوا کرنے کے حوالے سے کیمپین کے دوران چھاپے ایک سب سے مقبول جماعت کا انتخابی نشان اس سے چھین لینا آٹھ فروری نو فروری دس فروری اور آج تک کا عمل مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور قابل مضمت یہ بات ہے کہ اسی تسلسل کا اجرا رہا ہے سارے کے سارا الیکشن پروسس جو ہے وہ ٹینٹڈ رہا سیکیورٹی کے لبادے میں سیلیلر موبائل سروس انٹرنیٹ سروس موبائل انٹرنیٹ سروس بند کرنا دنیا بھر میں اس کی مضمت ہوئی ہے ہم کہتے ہیں ہمیں انویسمنٹ چاہیے ہم نے پروموٹ کرنا ہے اپنے ملک کو یہ پیغام بھیجتے ہیں ہم کہ اپنی مرضی پہ جب دل چاہے ٹویٹر بند کر دیا جب جل چاہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بند کر دیئے پانچ لاکھ چھانوے ہزار سیکیورٹی اہل کا جنابی چیئرمن صاحب یہ مختص کیے گئے تھے الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے چلیں آٹھ بجے سے پانچ بجے تو الیکشن کا عمل تھا لوگ گھر چلے گئے حجوم گھر چلے گئے تو چھ بجے کے بعد بھی کیوں یہ بند رہا یہ بتانا پڑے گا نگران حکومت کو اور الیکشن کمیشن کہ اس میں بدنیتی نہیں تھی ثابت کرنا پڑے گا اس میں بائیمانی نہیں تھی اس میں بدنیتی نہیں تھی نوے ہزار پولنگ سٹیشن جن کے باہر چیف الیکشن کمیشنر تاقید کر چکے تھے الیکشن سے دو دن پہلے سب آر ریٹرننگ افسرز کو کہ فارم فارٹی فائیو آویزہ کریں گے کہاں ہیں وہ فارم فارٹی فائیو اعلان کر چکے تھے چیف الیکشن کمیشنر کہ رات کے ایک بجے تک نتائج آ جائیں گے مجھے فارم مبسرین باہر کے ملکوں کے جو سفراء ہیں ڈپلومیٹس ہیں ان کے لیے الیکشن کمیشن میں ایک پورا ہال تھا اور ان سب کو کہا گیا تھا آج کے ساڑھے آج نو بجے رات کے کہ جی دو بجے تک تمام نتائج آ جائیں گے تمام نتائج ایک بھی نتیجہ نہیں آیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے سب سے موثر الفاظ میں انتخاب کی شفافیت کے سلسلے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے یونائٹڈ سٹیٹس گریٹ بریٹن یورپین یونین اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کومن ویلتھ کے اوبزرورز جس دیدہ دلیری سے اس پورے پروسس کے اندر اس کی عوام کے منڈیٹ کی پامالی ہوئی وہ سب دنیا بھر نے اس بار نوٹس لیا ہے اور دوہزار چوبیس کے انتخابات میں دھانلی کے خلاف جس جوش و خروش کے ساتھ عالمی پریس نے آواز اٹھائی ہے وہ ایک نیا ریکارڈ ہے ان اخبارات میں کون شامل ہیں ایکانومسٹ ہے ٹائمز ہے گارڈین ہے بلومبرگ ہے نیو یارک ٹائمز ہے انڈیپینڈنٹ فرانس ٹوئنٹی فور فینانشل ٹائمز بی بی سی سی بی سی نیوز سی این این الجزیرہ ٹی وی فہرست بہت لمبی ہو جائے گی جناب کل رات فچ کی جو ریٹنگ ایجنسی ہے اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو تنہا کیا گیا آئیسولیٹ کیا گیا تو اس سے عوام کے اندر عدم اتمنان اور زیادہ بڑے گا اور وہ بہت زیادہ عدم اتمنان کا جو ہے باعث بنے گا الیکشنز آیکٹ دوہزار سترہ کا سیکشن تیرہ سب سیکشن تھری یہ کہتا ہے کہ پروویجنل ریزلٹ رات کے دو بجے تک ہر ریٹرننگ افسر نے جاری کرنا ہے اس ملک میں آٹھ سو انسٹھ ایٹھ ہنڈرڈ این فیفٹی نائن ریٹرننگ آفسرز تھے ایک ریٹرننگ آفسر نے بھی قانون کے مطابق نتائج کا اعلان نہیں کیا اور قانون یہ بھی کہتا ہے اس اہوان سے وہ قانون گزر کر منظور ہوا ہے یہ توہین پارلیمنٹ کے مترادف ہے قانون کی پامالی اور اس کی خلاف برزی تو اپنی جگہ ہے ہم گھر چلے جائے اگر ہم قانون بناتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا پھر آگے لکھا ہے کہ اگلے دن صبح دس بجے تک آپ نتائج شایع کر دیں وہ بھی نہیں اعلان ہوا تین تین چار چار دن بعد جو ہیں وہ نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہیں ایک چھوٹا سا فریکشن جو تھا نتائج کا وہ صبح دس بجے تک آیا جنابے ڈیپیٹی چیئرمن صاحب پاکستان میں بدقسمتی سے سنگدلی اور بے حسی روز بروز جو ہے بڑھتی جا رہی ہے عوام کے منڈیٹ کی پامالی اس پر جو کھولی واردات ہوئی ہے جس پر پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دنیا بھر میں اتجاج ہو رہا ہے ایک طرف اور دوسری طرف چیف الیکشن کمیشنر نے میڈیا کو بریفنگ تک دینے کی زحمت نہیں کی نہ ہی چیف جسٹس پاکستان نے عوام کے اس اہم ترین بنیادی حق کے بارے میں کوئی سوو موٹو لیا جا کہا جاتا ہے کہ ہمیں یونیفائیڈ گورنمنٹ بنانی چاہیے ان حالات میں کہا جاتا ہے کہ افراد تفریح اور تقسیم کو ہمیں گریز کریں اس سے ملک کو استحکام چاہیے میں بھی مانتا ہوں ملک کو آمن چاہیے ملک کو خوشحالی چاہیے یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جنابی جبٹی چیرمند صاحب جب جمہوری عمل کو اس طرح سے مسخ یا ڈسٹارٹ کیا جائے جنابی جبٹی چیرمند صاحب ہر انتخاب کے بعد دھاندلی کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں یہ باروہ عام انتخاب تھا کہتے ہیں انیس سو ستر والا پہلا نسبتاً شفاف تھا باقی یالہ بشمول دوہزار چوبیس کے دھاندلی کے اس پر الزام لگتے رہے مگر کسی چیف الیکشن کمیشنر کسی نگران حکومت کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ابھی تک نہیں دی گئی احتساب کا خوف اور قانون کا ڈر ہی ختم ہو چکا ہے الیکشن سے ایک دن پہلے ہمارے نگران وزیراعظم ایک بیرونی ملک خبر ایسان ایجنسی کو کہتے ہیں کہ میں گارنٹی نہیں کر سکتا کہ فیر اینڈ فری الیکشن ہوگے پھر چار دن بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام نے ریزلٹ کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور وہ مووڈ آن تمام جرائد نے تمام تجزیہ نگاروں نے مبصرین نے کہا ہے کہ کس جنت کے اندر رہ رہے ہیں ہمارے نگران وزیراعظم کیا ان کا پیمانہ ہے فری اور فیر الیکشن کا یہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ میرے فازل کالیگز کہہ چکے ہیں میں تو یہی تمبیح کروں گا جو کہ فیض احمد فیض مرہوم کے الفاظ میں تھی اور اجازت لوں گا کہ ہر ایک اول العمر کو صدا دو کہ اپنی فرت عمل سنبھالے اٹھے گا جب جمع سرف روشان پڑیں گے دار و رسن کے لالے کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے جزا سزا سب یہی پہ ہوگی یہی عذاب و ثواب ہوگا یہی سے اٹھے گا شور محشر آپ نے ولید اقوال کی تقریر سنی ولید اقوال نے بلکل ٹھیک کہا کہ وہ الیکشن کمیشن جو سارا سال ہم سے ٹیکس لیتا ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے پر پلتا ہے جس کا کام صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے اور الیکشن والے دن پولنگ کے اختتام کے بعد رات دس بجے تک تمام ریزلٹ دینے کا پبند ہے اگر دس بجے تک وہ ریزلٹ نہیں دے سکے تو رات دو بجے تک اس نے ہر حال میں ریزلٹ دینے ہوتے ہیں مگر پورے ملک میں آٹھ سو چھپن ریٹرننگ افسران ہیں جس میں سے کسی ایک نے بھی ریزلٹ جاری نہیں کیا اور الیکشن کمیشن نے بھی زیمت نہیں کی کہ اس حوالے سے وہ پریس کانترانس کرتے اور ریزن بتاتے عوام کو اعتماد میں لیتے ولید اقبال نے کہا کہ انہوں نے آئین کی دھجیاں اڑائی انیس سو ستر سے لے کر آج تک ہمارے ملک میں الیکشن شفاف نہیں ہو سکے اور ایک بار بھی الیکشن کمیشن کو سزا نہیں دی گئی یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر سے قانون کا ڈر ختم ہو چکا ہے اور یہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں ناظرین آپ ولید اقبال کی آج کی تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ